بلکہ ایک حدیث اس طرح سے بھی ہے واقعاً حدیث ایک کلام امام ہے امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تین لوگوں پر اپنی نظر رحمت کرے گا یا نہیں خیامت میں نہ ان سے کلام کرے گا ایک مرتبہ بتائے کہ آپ کسی کی بات سن لیتے ہیں لیکن اس کی بات کی اہمیت نہیں دیتے ایک مرتبہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے کسی دیکھتے ہی نہیں اس کی طرف تو اللہ عز و جل خیامت میں تین لوگوں سے نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ کلام کرے گا پہلا فرمایا وہ کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہ مانے جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کا انکار کر دے پہلا وہ فرمایا دوسرا وہ کہ جو اللہ نے امام نہیں بنایا اسے امام ماننے لگے جو بات پہنچ رہی ہے بھئی ولایت بھی ضروری ہے ساتھ سے بھرات بھی ضروری ہے ولایت قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ بھرات نہیں ہے کوئی سمجھنا کہ ولایت بغیر بھرات کے چل جائے گی اور کیوں مشکل کیا بھائی اپنا الجنبے قراری ہے مدھے مولا علبوں پہ جاری ہے اور کیوں بناتا ہے متبرے پر کیا تیری ان سے رشتہ لائے گا ولایت جو بھرات کے بھرات قبول نہیں اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا حدیث میں امام اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اپنی نظر احمد نہیں کرے گا تین لوگوں کا ایک وہ کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں کا انکار کر دے دوسرا کیا جو اللہ کا نہ بنایا ہو اسے امام کہہ دے گا جو جو اللہ کا اصول بتا کیا ہے جو جو نہ ہو اور بن کر بیٹھ جائے اسی پہ لائے گا میں بھی مثال دے رہتا ہوں فیرون خدا نہیں تھا بن کر بیٹھ گیا اللہ کے جتنے بھی اہتے ہیں ان کا معاملہ ہی ہے اللہ کے جو اہتے ہیں جو نہ ہو بن کے بیٹھ جائے فیرون خدا نہیں تھا نمروز خدا نہیں تھا بن کے بیٹھ گیا لعنت کا مستحر تھے مسلمہ کذاب نبی نہیں تھا بن کے بیٹھ گیا قابل لعنت سے اب تاریخ کی کتنی مثالیں میں آپ کو بھی دعا ہوں اور تیسرا فرمایا کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا ایک وہ کہ جو اللہ کے بنائے امام کو نہ مانے دوسرا وہ کہ جو اللہ نے نہیں بنایا اسے امام مان لے اور تیسرا وہ اب یہاں پر ذکر ہے کچھ لوگوں کا نام نہیں روایت میں وہاں پر بھی دقیت ہے میں بھی فقط اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہا ان کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ اسلام کا ذرہ بھی ان میں موجود تھا تو جتنی حدیثیں میں نے اتنی پڑھی ہے اور اس زیادہ میں پڑھوں گا بھی نہیں لیکن آپ کی ذمہ داری آپ نے صحیح اخیدہ مہچانا ہے جب امام سے پوچھا گیا کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر امام نے کہا نماز و روزہ و حج و زکاة و بلایہ تہلے بیٹھا تھا پھر امام سے پوچھا گیا مولا اس میں سے کہا نماز سب سے افضل ہے لیکن نماز کا اتنا اعترام ہے اور اتنا مقام ہے میں نے کہا تھا شبعہ اشور امام حسین اسلام نے کہا انہی احب السلاة و تلاوت القرآن میں نماز وقت پڑھتا نہیں ہوں نماز سے عشق کرتا ہے حسین ہی وہ جو نماز سے عشق کرتا ہے بعض لوگوں سے روٹین ہوتا ہے کہ بس پجر کی نماز ہمیشہ قضاء کر کے پڑھتا ہے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے سناٹہ ہے ایک دم لیکن بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اور بڑی اہم بات ہے ایک منطبہ حضور نے جب گناہ ہو گی فیرس بیان کی جو سب سے بڑے گناہ ہیں اس میں سبرمہ شرک ہے قطع رحمی ہے غیبت ہے حضور بیان فرماتے گئے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز ترک کرنا بے نمازی وہ نہیں کہا اس فیرس میں حضور نے کہا سب سے پہلے میں نے کفر کہتو دیا نماز پڑھنی ہے آپ نے اور نماز خبول ہی اس کی ہے کہ جو حسین کی محبت کے ساتھ ہے علی کی محبت کے ساتھ ہے بہت واضح بات ہی ہے تو فرمایا کہ لیکن ان سب میں افضل جہاں ولایت کے مقابلے پر ہے تو نماز سب سے افضل نہیں ہے پھر امام سے پوچھا اس نے کہا روزہ امام نے کہا اللہ کیا زکاة فرمایا اللہ کیونکہ امام نے کہا تھا پانچ چیزوں پر حج کی بنیاد ہے نماز روزہ حج زکاة اور ولایت تو اس نے مولا کہا سب سے افضل کیا ہے امام نے کہا ہم اہلِ بیت کی ولایت ولایت و نامل بیت اس نے کہا مولا کیوں کیوں سب سے افضل ہے اہلِ بیت کی ولایت امام نے آپ سے سوال پوچھو گا تو نقلب علمانہ کرو روایت کا تو آپ خود پہنچ سکیں گے انشاءاللہ امام نے کہا کبھی سفر تُو نے اختیار کیا ہے نقام مولا کہا بتاؤ سفر میں نماز پوری ہوتی ہے یا قصر ہوتی ہے قصر ہو جاتی ہے اچھا روزہ جو ہے وہ مریض کے لیے روزہ ہوتا ہے یا معاف ہو جاتا ہے معاف ہو جاتا ہے کہ حج سب پر واجب ہے کیا سب پر واجب نہیں لِللہِ لِلَّا سِجُّ الْبَعِدْ مَنِ قصر ہو جاتی ہے روزہ مریض کے لیے معاف ہو جاتا ہے حج فکر صاحبِ ستان پر ہے زکاة فکر صاحبِ نساط پر ہے لیکن ہم اہلِ بیت کی ولایت وہ ہے امیر ہو یا غریب ہو بچہ ہو یا بوڑا ہو یا جوان ہو سفر میں ہو یا حضر میں ہو مرد ہو یا عورت ہو کوئی مسلمان ہم اہلِ بیت کی ولایت کے دائرے سے باہر نہیں ہیں